اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دو پاورفل کلمات کے بارے میں جانیں گے جس کی فضیلت سننے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ عمل جرور کریں گے دوستو مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دہات کے رہنے والے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہو کر عز کیا مجھے کوئی ایسا کلام سکھا دیجئے جس کو میں پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم ترجمہ ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلے ہیں ان کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی بہت ہی بڑے ہیں اور اللہ تعالی ہی کے لئے بہت تعریفیں ہیں اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے جو غالب ہے حکمت والے ہیں استحاد کے رہنے والے شخص نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں میرے لئے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعے میں اپنے لئے دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح مانگو اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے مجھ پر رحم فرما دیجئے مجھے ہدایت دے دیجئے مجھے روزی دے دیجئے اور وعافینی مجھے آفیت عطا فرما دیجئے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمیں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی کو زمع کر دیں گے تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے تو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے مانگے اللہ کی پاکی کو بیان کریں اور اپنے لئے بھی مانگے ان کلمات کے ذریعے سے تو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ